ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی تیرا طریق کا ایک بہت پور تاثیر عمل آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ عمل مجرب اختیار کیا تو آپ کے عمل کرتے ہی فرشتوں میں حل چل مجھ جائے گی یعنی فرشتے آپ کے لیے بچین ہو جائیں گے آپ کے گھرہ ڈال لیں گے اور آپ کو ڈھاپ لیں گے اور جب فرشتے کسی کے قریب آ جائیں اور کسی کی طرح متوجہ ہو جائیں تو وہ انسان کبھی پرشان حال نہیں رہتا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا کبھی لا دین بے دین نہیں ہوتا کبھی اللہ رب العزت اسے زلیل اور پست نہیں کرتے فرشتے جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں جنات ہمارے تابع ہیں اور لوگ جنوں کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بلند ہو جائیں ہماری مدد ہو حالانکہ جنات تو انسان کی طرح ایک کمزور مخلوق ہے اور جب جنات آپ کے تابع ہو بھی جائیں آپ کے اندر دینداری نہیں ہے قرآن سنت کی پبندی نہیں ہے تو جنات آپ کو اپنا کھلونا بنا لیں گے آپ کے پاس مضبوط طاقت ہونی چاہیے قرآن سنت کی آپ کے پاس زہد و تقویٰ ہونا چاہیے نسبتیں ہونی چاہیے پھر جنات آپ کے تابع صحیح ہوتے ہیں یہاں لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے تابع جن ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں وہ شیطان تابع ہے اگر آپ قرآن سنت کے پبند نہیں اگر آپ کا تعلق معا اللہ تعلق معا العلماء والاکابر نہیں یاد رکھیں جنات ہمارے ساتھ اکثر جب بات ہوتی ہے تو وہ ہم سے زیادہ متاثر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن اور نبی کے غلام جتنے علماء اکابر ہیں ان کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں ہم اپنا آپ کو اس سے مضبوط کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ ہمارے اتنے ہی غلام بنتے ہیں ہمارے اطاعت گزار بنتے ہیں یہ مخلوق اب یاد رکھیں کہ فرشتے جب آپ کے قریب ہوتے ہیں تو پھر آپ کی پرشانیاں دور ہوتی ہیں اب آپ فرشتوں کو کیسے قریب کریں جنات تو چھوٹی مخلوق ہے وہ تو فرشتوں کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی وہ تو انسان سے بھی رتبے میں ڈاؤن ہے فرشتے جو اللہ کے وہ مقرب ہیں کہ نہ ان کے ساتھ کوئی گناہ ہے نہ بشری کوئی تقاضہ رکھا ہے اب وہ فرشتے جب گھیرہ ڈال لیتے ہیں انسان کے گھرہ ڈھاپنا شروع کرتے ہیں اسے پھر وہ رحمت خداوندی میں آ جاتا ہے اس کے گھر میں رحمتیں آتی ہیں اس کی زنگی میں رحمتیں آتی ہیں اولاد میں اہل خانہ میں برکتیں آتی ہیں تو برکتیں لینے کا سب سے بڑا ذریعہ آپ نے رمضان المبارک کی تیرہ طریق کو دن یا رات میں یک سوئی کے ساتھ بیٹھ کے تین سو بار یہ دروشری پڑھنا ہے جز اللہ عنہ محمد ماہو اہلہو جز اللہ عنہ محمد ماہو اہلہو یہ دروشریف تین سو بار پڑھ کے دعا کریں کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی ضرورت ہے آپ اس کے لئے دعا کریں آپ کی فوری ضرورت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ حل ہوگی اور دروشریف اتنی بڑی عبادت ہے کہ سرکار مدینہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار دروشریف پڑھتا ہے اللہ کی دس رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں دس گناہ معاف ہوتی ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اور جو دس بار دروشی پڑھتا ہے اس پہ سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں سو گناہ معاف ہوتے ہیں سو درجے بلند ہوتے ہیں اور جو سو بار دروشی پڑھتا ہے اس کی پشانی پہ فرشتہ یوں لکھتا ہے براعتم من النار اے بندے اللہ نے تجھے دوزخ سے بری کر دیا اب تو دوزخ میں نہیں جائے گا تو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے دروشی پڑھے وہ اتنی بڑی رحمت میں آئے گا اور آپ نے یہ مختصر دروشی پڑھنا ہے جزاللہ عنہ محمدن ماہو اہلہو صرف تین سو بار پڑھ لیں اللہ آپ کی رحمتوں سے ڈھاپ دے گا اور آپ کی فریاد پوری کر دے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين